اسرائیل کی اسرائیل تیہ کر چکا ہے کہ جب تک حماس کا نام و نشان اس دھرتی سے نہیں مٹا دیں گے تب تک وہ رکے گا نہیں اسرائیل کی سینہ کے ٹینک تباہی مچانے کے لئے گازہ بورڈر پر اکھٹا ہونا شروع ہو چکے ہیں بس وہ الٹیمیٹم کے بعد آگے بڑھنا شروع ہوں گے سویچ تیل عویف کے لگا تار سارن بجنے کی آواز آ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی اسرائیل کا رک رک کر رہا ہو رہی ہے زی نیوز کی ٹیم پل پل کے بڑھتے حالاتوں پر نظر بنایا ہوئے ہیں دیکھئے گراؤنڈ زیرو سے سب سے جعباز اور بہت خاص رپورٹ یہ ٹینکوں کی تیناتی یہ سینکوں کا جوش یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل حماس کے خاتمے کے لئے اب پرنڈ کر چکا ہے یہ وہ بہادر لوگ ہیں جو سینکوں پر ساتھ کرنے سے کندھا ملا کر ان کی مدد کے لئے ناغکوں کی مدد کے لئے یہاں پر فرنٹ لائن پر اس وقت تینات ہے حماس اور اسرائیل کے بیچھری جنگ کے آٹھ پہ دن حالات یودہ بھومی میں اور بگڑتے جا رہے ہیں اسرائیل کے ٹینک یودہ میدان میں آگے کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں زی نیوز گازہ بارڈر پر موجود ہے اور گازہ بارڈر پر اس وقت اسرائیلی سینہ کے ٹینک لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں گازہ پٹی کی طرف اور گازہ بارڈر پر انہیں موجود رہنے کے نردیش ملے ہیں کیونکہ بڑی سنکھا میں اسرائیل کی تیناتی ہے حماس کے آتھنکی ٹھکانوں کو نیستہ نابود کرنے کی اور یہی وجہ ہے کہ آپ بہت تیجی سے یہ جو یہاں پر ٹینک ہیں یہ آگے بڑھتے ہوئے لائن سے بڑی سنکھا میں ٹینک آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے اسرائیل کی سینہ لگاتار یہ صاف کرتی جا رہی ہے کہ حماس کے ایک بھی آتھنکی جب تک زندہ ہے تب تک وہ گازہ کے چپے چپے کو نشانہ بنائیں گے یدھ کے میدان میں دھول اڑاتے یہ ٹینک اسرائیل میں گازہ بارڈر پر تینات ہو رہے ہیں اور یہی سے اب حماس کو مٹی میں ملانی کی جو قسم اسرائیل نے کھائی ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے یہ اسرائیلی ٹینک یدھ کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑیں گے زی نیوز بھی یدھ کے میدان میں گراؤنڈ زیرو پر ڈٹا ہوا ہے میں اپنے کیمرمنس جیدیب کے ساتھ آپ کو یہ رپورٹ دکھا رہا ہوں کیونکہ ٹینک یہ اس وقت اپنے دشمنوں کو کھاتنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر کافی جوش میں اسرائیلی سینک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسرائیل پر اب تک کا یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ کہا جا سکتا ہے تیرہ سو سے زیادہ ناغرکوں کی موت دھائی ہزار سے زیادہ لوگوں کی یہاں پر غائل ہونے کی سوچنا اور ابھی بھی راکٹ سے حملے کیا جا رہے ہیں چھ ہزار سے زیادہ راکٹ کے اسرائیل میں داگے گئے ہیں راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیلی سینک دیکھئے جوش میں اتصاہ میں اور پوری جوش لوریج یہ آگے بڑھ رہے ہیں یدھ کے میدان میں یہ سیدھی تصویریں آپ زی نیوز پر دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھا میں ٹینک گازہ بارڈر پر یدھ کے میدان میں اسرائیل نے اتار دیئے ہیں یہ ٹینکوں کی تیناتی یہ سینکوں کا جوش یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل ہماس کی خاتمے کے لیے اب پرند کر چکا ہے یعنی اب ہماس کا خاتمہ تائے ہے دوسری اور سائرنٹ کی یہ آواز بتا رہی ہے کہ اب یہاں تانڈب ہونے والا ہے جبکہ ریسکیو ٹیم لوگوں کی جان بچانے کا پریاز کر رہی ہے آپ کو بتا دے کی گازہ میں اب تک اسرائیل کی جوابی کاروائی میں تیرہ سو سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں جبکہ دون اور سے ہوئی جنگ میں چار ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اکیلے گازہ میں ہی دوہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ پیچھے چوبیس گھنٹے میں دو سو چھپن فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اسرائیل کی سینہ لبنان کی اور بھاگنے والے آتنکیوں کو بھی مار گرا رہی ہے جبکہ گازہ پورڈر پر ہماس کی طرف سے اس روڈ شہر پر راکٹ داگے گئے ہیں جسے اسرائیل کے آئرن ڈوم روک دیا ہے کل یہاں پر دیکھئے رات گیارہ بجے راکٹ سے حملہ ہوا اس جگہ پر جہاں میں موجود ہوں ایمبولنس جہاں پر کھڑی تھی یہاں پر آ کر یہ راکٹ گرہ تھا اور اس سے کافی نقصان ہوا اس ایریا میں جہاں لوگ ریسکیو کے لیے موجود رہتے ہیں لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے یعنی ہماس کی آتنکی جو پورے اسپطال ہیں یا پھر سینٹر بنائے گئے ہیں میڈیکل اسسٹنٹ کے ان علاقوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں پر بھی راکٹ سے حملہ لگاتار کیے ہوئے ہیں یہاں شہر میں کھالی پارک بتا رہے ہیں کہ اب یہاں خوف کا سنناٹہ پس رہا ہے صدرہ شہر جو کی گازہ بارڈر سے سٹا ہوا ہے یہ اسرائیل کا سب سے پہلا شہر پڑتا ہے گازہ بارڈر کی طرف سے اور آپ دیکھئے یہاں پر کس قدر لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ آتنکی حملے جو ہماس کی طرف سے کیے گئے اور اس کے بعد پھر جو یہاں پر ہماس راکٹ داگ رہا ہے اس کے بعد سے لوگ اپنے گھروں میں رہنا سرکشت نہیں محسوس کر پا رہے ہیں یہاں بچوں کے پارک بھی ہیں وہ پارک بھی پوری طرح سے کھالی ہے کیونکہ کوئی آدمی اس علاقے میں آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا اس علاقے میں کوئی آپ کو رکا ہوا دکھائی نہیں پڑے گا فیلحال یہ تصویریں آپ زینیوز پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو جو لوگ ہیں یہاں پر وہ پوری طرح سے آپ کو یہ ایریا اس پارک میں آپ کو نہ تو بچے دکھائی پڑیں گے نہ لوگ دکھائی پڑیں گے آج یہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے عام طور پر پارک میں لوگ آتے ہیں لیکن اب اس علاقے میں لوگ بچے ہی نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر الگ الگ حصوں میں جا کر ہوتلز میں رہ رہے ہیں کیونکہ جب تک یہ یدھ چلے گا تب تک ابھی بھی لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ وہ اگر اپنے گھر میں واپس آئے اور کہیں سے راکٹ آ گیا تو نہ جانے کس کی جان چلی جائے کس کو کتنا نقصان پہنچ جائے اور یہی وجہ ہے کہ اب پارک کھالی ہیں بچوں کے کھلنے کے میدان کھالی ہیں سب کچھ یہاں پر سناٹا پسرا ہوا ہے یہ تصویر اسرائیل کے اس سدروش